مجھے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا سلام ہو دوستو یہ جو شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اتفاق سے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے آج یہ لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس آپ کو ملنے آئے تھے اپنے کسی ذاتی کام کے حوالے سے تو ان کا نام ہے حافظ عبد المجید یہ ریٹائرڈ صوبے دار میجر ہے اور یہ گفتگو کے دوران ہی انہوں نے بتایا کہ جب خانہ کعبہ میں نائنٹین سیونٹی نائن میں حملہ ہوا تھا تو اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا خود بطور صوبے دار میجر کے اس وقت حملدار تھا اس وقت حملدار جی تو ان سے میں نے یہ بات کرنی ہے اور پرویز مشرف کے حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے گی کہ کیا انہوں نے حصہ لیا تھا کہ نہیں آجی صوبے دار میجر صاحب بتائیں اپنا تعرف اور بتائیں کیس طرح آپ نے حصہ لیا اور جب یہ وہاں یہ حاصہ ہوا ہے تو میری ہی پلاتون نے وہاں اس پہ حصہ لیا تھا اور ہمارے جو باس تھے یا انچار تھے وہ میجر امتیاز تھے میں نے کافی لوگوں سے سنیا ہے کہ اس میں کوئی رول تھا جنرل مشرف صاحب کا ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کو میں نے کئی دفعہ کئی دوستوں سے اس بات کو چیلنج کیا ہے کہ ایسا کوئی نہیں تھا کہ مشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہمارا جو اٹیک تھا وہ بھی اتنا مشکل نہیں تھا بہت ایزی تھا جب ہم اترے ہیں تو ان لوگوں نے کافی کھلبلی مچائی ہے شورشاہ کیا ہے تواف رک شکا تھا تو وہ فوری طور پر تیخ خانے میں چلے گئے ہیں تو تیخ خانے میں جانے کے وجہ سے جو باقی دروازے تیخ خانے سے ان اوٹ ہوتے تھے وہ بند کر دی گئے ہیں اور باب الفتح جو اس وقت دروازہ ہے اس کے تیخ خانے سے ہم داخل ہوئے ہیں اور وہ ہی سے ہم نے اس پہ پانی چھوڑا گیا اس پہ ہماری سپورٹ کی ہے سعودی آرمی کے لوگوں نے اور وہ پانی جب وہ دو فور تک ہوا ہے تو کرنٹ چھوڑا گیا ہے تو اس کو جھٹکے دی گئے ہیں کرنٹ سے وہ اتنے ہی میں وہ لوگ جو ہے وہ اپنا اتیار ڈال کے باہر آ گئے ہیں نہ تو وہاں اچھا وہ کتنے لوگ تھے پچاس کے قریب اچھا پچاس کے قریب تھے اور آپ جو جنہوں نے حصہ لیا ہے آپ کتنے لوگ تھے ہم انتیس لوگ تھے اچھا انتیس لوگ تھے تو آپ ادھر خصوصی طور پر پاکستان سے گئے تھے خصوصی طور پر پاکستان سے گئے تھے اسی دن نہیں ہاں اسی دن نہیں اور یہ قبضہ ایک دن رہا ہے ایک دن نہیں ایک دن نہیں اچھا تو اس میں آپ نے آج وضاحت کر دی کہ پرویز مشرف صاحب نے ہے اس میں شامل نہیں تھے وہ میجر امتیاز صاحب تھے جنہوں نے آپ کے ہیڈ کیا تو آپ کو سعودی عرب نے پھر کوئی انام اکرام دیا ہاں جی وہ انہوں نے ہمیں بقیدہ پھر دوبارہ لے کر گئے ہیں مکات سے باہر پھر انہوں نے احرام دیئے ہیں عمرہ کیا ہے عمرہ کرنے کے بعد اگلے دن مدینہ مرورہ لے گئے ہیں ہم ان کے پانچ روز ان کے مہمان رہے ہیں مہمان ان کے رہے ہیں انہوں نے بقیدہ ہمیں تعریفی سٹیفکیٹ وگرہ دیئے ہیں ہم ان کے بڑے مشکور ہیں اور پھر آگے چل کے ہمارے بڑے کام آئے ہیں جب ہم نے ان کے لئے اپلائی کیا ہے جانے کے لئے تو آپ نے ان کو بندوں کو ملزموں کو پکڑنے کی ٹیکنیک یہی کی کہ وہ بیسمنٹ میں چلے گئے وہاں آپ نے پانی چھوڑ دیا پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا اور وہ اتھیار ڈال کے آگے ہیں سارے زندہ پکڑ لیے تھے سب زندہ پکڑے کوئی نہیں معمولی دو لوگ زخمی تھے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی اور کوئی ایسا مسئلہ بہا نہیں ہوا پھر اس کے بعد معاشلہ تواب شروع ہو گیا کافی سالوں کے بعد تک ان کے جو انہوں نے فیرنگ کی تھی جو ترکی کا بنایا اس میں ان کی گولیوں نشان جو ہے آج سے پانچ چھ سال پہلے تک تھے جب اس کو اب توسیح دے رہے تھا وہ ایسا ایسا چیزیں قتم ہوئی ہیں تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پھر وہاں سعودی عرب میں کافی عرصہ رہے ہیں تو یہ اسی حوالے سے انہوں نے آپ کو سٹیئی دیا وہ تو انہوں نے ہمیں سڈفکیٹ دیا تو جب ہم اپلائی کیا کہ آپ کو سروس کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ایسے خادم جو ہیں وہ ہمارے پاس آجائیں سروس کریں وہ انہوں نے یہ ایک عزاز دیا جی تو یہ بڑی خوشکسمتی ہے کہ آپ کو یہ موقع ملے مجھے بھی خوشی ہوئی ہے کہ کسی فارم پہ آپ جیسے آدمی نے بات کیا تو میں نے اسی کی وضاحت کیا کہ اصل صورت ہے آپ کا اصل زلہ کونسا ہے رحیم یار خان جی لیکن اب لاہور میں آپ ادھر ہیں اچھا اچھا چلنجی آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی آپ نے لوگوں کو یہ وضاحت بھی کر دی کہ وہاں پہ جو آپ کے کاروان کو ہیڈ کیا تھا میجر امتیاز صاحب تھے پرنیز مشرف صاحب نہیں تھے نہیں تھے بہت شکریہ جی حافظ صاحب شکریہ جیب شکریہ بہت 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 شکریہ